موسیقی 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 پھر کمرے سے باہر آ کر لینینا اپنی چپ پہن لیتی ہے زندگی میں پہلی بار وہ اتنے خوش ہوتی ہے اور اپنے آفیس جاتی ہے دوسری اور برناڈ جون کو ایک پارٹی میں انوائٹ کرتا ہے جہاں نیو لندن کا سب سے فیماس مجیشن پرفرم کرنے والا ہے جون پارٹی سے تنگ آ چکا ہے اور انکار کر دیتا ہے پر برناڈ کہتا ہے یہ تمہاری آخری پارٹی ہے اور تب جون مان جاتا ہے دوسری اور مصطفہ سینس کرتی ہے کہ نیو لندن پر مصیبت آنے والی ہے وہ ایک پرانی بیلڈنگ میں جاتی ہے جہاں کبھی سمہ کیپسلز بنایا جاتے تھے وہاں کچھ کمپیوٹرز ہوتے ہیں دراصل یہی نیو لندن میں لاؤ اینڈ آرڈر مینٹین کرتے ہیں نہ کی اندرا مصطفہ دیکھتی ہے کہ وہاں کی کئی ڈاٹابیسز چینج کر دیے گئے ہیں تب ہی اس کی بیٹی لیزا آ کر کہتی ہے کہ میں نے ڈاٹابیسز کو چینج کیا ہے کیونکہ نیو لندن کی لوگ نیرس ہو گئے ہیں اس لئے ان میں تھوڑا جوش بھرنے کے لئے میں نے کچھ ڈاٹابیسز میں بدلاؤ کیا ہے وہاں پڑے بے بکس کو دیکھ کر مصطفہ سمجھ جاتی ہے کہ لیزا نے اندرا چپ کے ایک خطرناک ڈاٹابیسز کو چینج کر دیا ہے اس وجہ سے نیو لندن کی لوگ وہ کام کریں گے جو پچھلے دو سالوں میں کبھی نہیں ہوا ہے برنرڈ اور جان میزک پارٹی میں جاتے ہیں وہاں فرولک نام کا گیم کھیرا جائے گا جس میں ایلفاز بیٹاس کو چیز کریں گے اور اگر بیٹاس پکڑے گئے تو ایلفاز ان کا باراتکار کریں گے برنرڈ بڑا ایکسائیڈ ہوتا ہے لیکن جان کو اس گیم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا میجیشن جان کو دیکھ کر کہتا ہے یہ تو بالکل ایپسلن جیسا لگتا ہے اکدم کمزور اور بے دماغ اس پر جان کو غصہ آجاتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کرتا گیم شروع ہوتا ہے اور دونوں جنگل میں جاتے ہیں راستے میں جان کہتا ہے کہ یہ اصلی زندگی نہیں ہے ہمیں کسی ایک کو ڈیٹ کرنے اور شادی کر کے اس کے ساتھ لائف میں گزارنے کا حق ہونا چاہیے لیکن ایسا برنرڈ کے پلے نہیں پڑتا اور وہ اپنا گیم ماسک بہن کر بیٹا اس کا شکار کرنے کے لے جلا جاتا ہے جان اکیلا جنگل میں چل رہا ہوتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ لینینا ایک الفا کی ساتھ رومینس کر رہی ہے اور یہ دیکھ کر جان کا دل ہی ٹوٹ جاتا ہے اگلے دن جان لینینا سے پوچھتا ہے تو لینینا کہتی ہے کہ مجھے نیو لندن کے روز تو فولو کرنے ہی پڑیں گے اگر میں نے الفاس کے ساتھ سمبند نہیں رکھے تو اندرہ برنار کو پتا چل جائے گا کہ میرے اور تمہارے بیچ ریلیشنشپ چل رہی ہے پھر اور مصیبت ہو جائے گی اگلے دن برنارڈ لینینا کو اپنے کمرے میں بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم اکثر پرائیویٹ میں کیوں چلے جاتی ہو اس سے پہلے کیوں کو جواب دیتی برنارڈ اس کو ڈیٹ پر بلاتا ہے لگتا ہے وہ جان کا سجھاو ٹرائی کرنا چاہتا ہے پر لینینا تو جان سے پیار کرنے لگیے اور برنارڈ کو ڈیٹ نہیں کرنا چاہتی پر وہ برنارڈ کو انکار کرے گی تو اس کی اور جان کی ریلیشنشپ کے بارے میں سبی کو پتا چل جائے گا اس لیے وہ برنارڈ کو ہاں کہہ دیتی ہے پھر دونوں ایک پرائیویٹ جیٹ میں ایک آئیلینڈ پر پہنچتے ہیں جہاں پر ایک رومانٹک ڈینر کی تیاری کی گئی ہے لیکن لینینا برنارڈ میں بلکل بھی انٹرسٹ نہیں ہوتی اور جان کے بارے میں یہ سوستی رہتی ہے اس کی آنکھوں سے برنارڈ سمجھ جاتا ہے اور بہت غصہ بھی ہوتا ہے وہ لینینا کو بھار جانے کو کہتا ہے اور رونے لگتا ہے وہاں لینینا کو نہ پا کر جان پریشان ہوتا ہے اور ایپسننس ایکشن میں جا کر بیئر مانگتا ہے پر ویٹرز دینے سے انکار کر دیتی ہے اور پھر غصے میں جان گلاس کو اس زمین پر پٹک دیتا ہے ایپسننس گلاس کو صاف کرنے لگتے ہیں کیونکہ یہی ان کا کام ہے پر جان انہیں سمجھاتا ہے کہ وہ اتنی محنت کرتے ہیں لیکن ان کی محنت کا پھل الفاظ آرام سے بھگتے رہتے ہیں تمہیں اوپر اٹھنا ہوگا اور الفاظ کی گلامی بند کرنی ہوگی اتنا سمجھا کر جان جانے لگتا ہے لیکن تب ہی سیجے سکسٹی دوسرا گلاس پھوڑتا ہے اب ایک ایک کر کے سارے ایپسننس گلاس توڑنے لگتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ نیو لنڈن کے الفاظ کی گلامی سے اب تنگ آ چکے ہیں اور بغاوت کرنے کے لئے تیار ہیں پھر جان لنینا سے ملتا ہے اور اس کو گلے لگا لیتا ہے پر جان پچھلی باتیں یاد کر کے بہت دکھی بھی ہوتا ہے وہ ویلما سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ میری میموری کو بدل سکتی ہیں وہاں میں جواب دیتی ہے پھر جان اپنی ایک آئی چپ لگا لیتا ہے تب اس کو اپنے پاسٹ کے کئی فلیش ویکس دکھائی دیتے ہیں جس میں وہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے ایک فلیش ویک میں تو یہ بھی دیکھتا ہے کہ جان کی وجہ سے اس کا پیتا ایڈ پہاڑ سے گر گیا تھا ویلما بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ چونکی جاتی ہے وہ جان سے پوچھتی ہے تو وہ اٹھ کر چلا جاتا ہے اپنے امپلانٹ کے ذریعے وہ نیو لنڈن کے سب ہی لوگوں کی ساری ڈیٹیلز دیکھ سکتا ہے لیکن پہلی بار اتنی ساری انفارمیشن دیکھ کر تو وہ کنفیوز ہی ہو جاتا ہے نیو لنڈن کے نیوازتی بھی جان گئے ہیں کہ جان نے آخر آئی چپ پہنی لی ہے برناڈ بھی بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کا دوست نیو لنڈن کا نیوازتی بن گیا ہے اگلے سن میں برناڈ جان سے ملنے جاتا ہے جہاں برناڈ کا پرسن آسسٹنٹ گیری ہوتا ہے گیری ایک گاما مائنس سٹیزن ہے اور اسے اپنی رائے بتانے کا حق نہیں ہے برناڈ اسے جان اور لیانا کی رلیشنشپ کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن گیری کچھ نہیں بتاتا پر برناڈ اس کو دھمکاتا ہے کہ میں تمہاری ساری میموری مٹا دوں گا تب گیری سچ بتا دیتا ہے کہ جان اور لیانا روز ملتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں ساتھ رہتے ہیں اور یہ کئی ہفتوں سے چل رہا ہے یہ کہہ کر گیری گھبرا کر چلا جاتا ہے تب ہی جان لڑتا ہے اس نے اپنی آئیچپ نکال دی ہوتی ہے پھر برناڈ کہتا ہے کہ میں تمہاری ایڈوائز لے کر ایک لڑکی کو ٹیٹ پہ لے کے گیا تھا اب جان خوش ہو کر پوچھتا ہے کہ وہ لکی گل کون ہے برناڈ بتاتا ہے کہ لیانا ہی وہ لکی گل ہے ہم دونوں نے اپنے ڈیٹ خوب انجوائے کی برناڈ کے جانے کے بعد جان پھر سے پریشان ہوتا ہے اور پارک میں گھومنے جاتا ہے وہاں ایپسیلنس پارک کو صاف کر رہے ہوتے ہیں تب ہی سیجے سکسٹی آ کر اس سے آزادی کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن جان جواب دینے کی موڈ میں نہیں ہوتا سیجے کہتا ہے کہ ایپسیلنس کی کئی جنریشن سے الفاظ کی گلامی کر رہی ہیں الفاظ اور دوسری اونچی جاتی کی لوگ ہمیں پیروترے دوا کر رکھتے ہیں اب جان کہتا ہے کہ تمہیں اپنے حق کے لئے لڑنا چاہیے تب ہی بریج سے کچھ الفاظ اور بیٹاز ان کو گھور رہے ہوتے ہیں اب جان ایپسیلنس سے کہتا ہے کہ تم بھی انہیں گھور کر دیکھو ایپسیلنس بلکل ویسا ہی کرتے ہیں جس کی وجہ سے الفاظ اور بیٹا بہت خبرہ جاتے ہیں اس بات سے بناڑ پریشان ہوتا ہے اور نئے ڈریکٹر ہنری کو بتاتا ہے کہ جان حد پار کر چکا ہے اسے کنٹرول نہیں کیا گیا تو نیو لندن کی شانتی نشت ہو جائے گی پر ہنری اس وقت کوئی سخت قدم نہیں اٹھانا چاہتا وہاں فرینی لینینا کا موٹ ٹھیک کرنے کے لئے اسے ایک ایروٹک پارٹی ملے کے جاتی ہے پر لینینا کا جی نہیں لگتا کیونکہ وہ جان کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتی پر فرینی اس کو ہائیڈو سوما کیپسوس دے دیتی ہے جس کی وجہ سے لینینا سب کچھ بھو جاتی ہے لینینا اور فرینی خوب ڈانس کرنے لگتی ہے اور بد قسمتی سے اسی وقت جان اپنی آئی چپ پہن لیتا ہے اور دیکھ لیتا ہے کہ لینینا کسی اور کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے جا رہی ہے وہ پھر دکھی ہو جاتا ہے برناڈ ویلما سے پوچھتا ہے کہ جان کو یہاں سے کیسے نکالا جائے پر ویلما خود پریشان ہے کہ جان نے ایڈ کو دھکا دے کر مار ڈالا تھا پھر بھی وہ برناڈ سے اپنے دل کی بات چھپا دیتی ہے لیکن برناڈ اس کی آنکھوں میں سچ دیکھ سکتا ہے برناڈ ویلما کے ہاتھ میں ایک آئی چپ دیکھتا ہے اور اسے مانگتا ہے جب وہ دینے سے انکار کرتی ہے تو دونوں میں لڑائی بھی ہوتی ہے اور برناڈ ویلما کو دھکا دے دیتا ہے پھر وہ اس کی چپ پہن کر دیکھ لیتا ہے کہ جان نے نیو لندن میں تہلکہ مچا دیا ہے اتنا ہی نہیں اس نے ایڈ کو بھی مار ڈالا تھا وہ ترندہ جا کر ہنڈی کو سب کچھ بتا دیتا ہے اور ہنڈی کو بھی اب جان پر بہت اغسطہ آتا ہے لیکن وہ نیو لندن کے سب سے پپلر آدمی کو سزا دے کر لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا وہ برناڈ سے کہتا ہے کہ تم کسی طرح جان کو سیویج لینڈز بھیز دو اگلے سین میں برناڈ چپ کے سارے ویزوالز پوری سٹی میں بروڈکاسٹ کر دیتا ہے جس سے سبی کو پتا چل جاتا ہے کہ جان نے ہی ایڈ کو مار ڈالا تھا اتنا ہی نہیں وہ لینڈز کو کئی دن سے ڈیٹ بھی کر رہا تھا اب فرینی لینڈز سے کہتی ہے کہ جان کو بھول جاؤ لیکن لینڈز کہتی ہے کہ مجھے کسی کا آرڈر ماننا اچھا نہیں لگتا یہاں جان لوگوں کی نزدوں سے بچ کر میٹو ٹینل میں پہنچ جاتا ہے اتنے میں برناڈ ایپسلنس کی آرمی کے ساتھ اسے ارسٹ کرنے آتا ہے پر ایپسلنس اس کا آرڈر ہی نہیں مانتے اور جان کو سرکشت دوسری جگہ پہنچا دیتے ہیں دراصل سی جیک سکسٹی اور دوسرے ایپسلنس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اونچی جاتیوں کی گلامی اب نہیں کریں گے دوسری اور ہنری پارک میں ٹہل رہا ہوتا ہے زمین پر کچھ سوکے پتے دیکھ کر وہ ایپسلنس کو آرڈر دیتا ہے کہ انہیں صاف کرو پر وہ اس کا حکم ماننے کی وجہ اس کو مار ڈالتے ہیں اس طرح اونچی جاتیوں کے خلاف بگاوت شروع جاتی ہے وہاں برنارڈ اور مصطفہ امرجنسی میٹنگ میں ہوتے ہیں اور ہنری کی موت کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں برنارڈ کہتا ہے کہ یہ ایک حادثہ ہے کیونکہ ایپسلن گائی کی طرح شانت لوگ ہیں اور ایسا ویلنس وہ کبھی نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی وہ اس حد تک سوچ بھی سکتے ہیں پر مصطفہ جانتی ہے کہ سچائی کچھ اور ہی ہے میٹنگ ختم ہونے سے پہلے وہ برنارڈ کو نیو لندن کا نیا ڈریکٹر گھوشت کرتی ہے لینینا آفیس جاتی ہے تو سب ہی اسے نفرت بھری نازدوں سے دیکھتے ہیں اور جان کا ساتھ دینے کے لئے اس کو کوست دی رہتے ہیں دوسری اور فرینی لینینا کو اس حالت میں نہیں دیکھ پاتی اور اپنی میموری مٹانے کے لئے ریکنڈیشنگ گروہ میں چلے جاتی ہے ریکنڈیشنگ کے بعد وہ ایک دم نئی انسان بن جائے گی اسے پچھلا کچھ بلکل بھی یاد نہیں ہوگا اتنے میں برنارڈ اچانک لینینا کو اس کی چپ کے ذریعے بلاتا ہے جب لینینا اسے اگنور کرتی ہے تو وہ لگاتار اسے بلاتا رہتا ہے تنگ آ کر لینینا اپنی آئے چپ توڑی دیتی ہے پھر وہ خود لینینا سے ملنے آتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہنڈری مر چکا ہے اور جان ایک جنگلی آدمی ہے جس نے اپسلنس کو بھڑکا کر نیو لندن کے سارے نیم توڑ دیا ہے پر لینینا اس کی کسی بھی بات کو نہیں مانتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے وہاں جان اپسلنس سیکشن میں سبی کو بتاتا ہے کہ لینینا نے مجھ کو دھوکا دیا ہے لیکن پھر بھی میں اسے پیار کرتا ہوں اور اسے لے کر یہاں سے دور جانا چاہتا ہوں ایک ایسی جگہ جہاں نیو لندن کے نیم ہمیں الگ نہیں کر سکتے پر تب ہی سی جگہ آ کر کہتا ہے کہ اونچی جاتی والوں نے تمہیں کرمنل گوشت کر دیا ہے اگر تم اکیلے گئے تو وہ ترن تمہیں ارسٹ کر لیں گے اس لئے ہم اپسلنس مل کر لینینا کو یہاں پر لے کرائیں گے دوسری اور فرینی اور اس کے ساتھ ہی لینینا کو کنیپ کر لیتے ہیں یہاں نیا ڈیکٹر برنارڈ ٹاوف ایلفا پلس اوفیشلز کی میٹنگ میں کہتا ہے کہ شہر کا چپا چپا چھان مارو اور جان کو کسی بھی کیمات پر ارسٹ کرو اسی بیچ اپسلنس جو اب تک بھڑک چکے ہیں وہ انڈرگارڈ میں جا کر سوما کیپسلز کی فیکٹری کو نشٹ کر دیتے ہیں اپنے فیوریٹ کیپسلز کے نام ملنے پر اب لوگ پاگل ہی ہو جاتے ہیں اور سوما کے لئے لڑنے لگتے ہیں دراصل وہ سوما کیپسلز کی ایڈکٹ بن چکے تھے دھیرے دھیرے نیو لندن سیویج لینڈز بن گیا ہے جہاں لوگ لازچی بن گیا ہیں اور ہر کوئی اپنی طاقت بڑھا کر دوسرے پر حکم چلانا چاہتا ہے اس سچوشن کا فائدہ اٹھا کر جان اور اپسلن اوپر ایلفا سیکشن میں لینڈنا کو ڈھونڈنے جاتے ہیں ایک ایلفا جان کو رکنے کی کوشش کرتا ہے پر ایک اپسلن اس ایلفا کوئی مار ڈالتا ہے تب ہی آرمی کے اپسلنز اپنے ہائیر آفیشلز کو مار ڈالتے ہیں جان انہیں رکتا ہے لیکن سیجیک اور دوسرے اپسلنز اس کی بات نہیں مانتی کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اونچی جاتی کو ختم کر کے ہی انہیں آزادی مل سکتی ہے اب سیجیک سکری برناڑ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے پر تب ہی برناڑ اسے انسانیت کے بارے میں بتاتا ہے وہ سمجھاتا ہے کہ اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے کسی کا خون کرنا غلط ہے یہاں ہم سب ایک ہو کر اور مل کر خوش رہ سکتے ہیں سیجیک اس کی بات ٹھیک لگتی ہے اور اس کا من مدل جاتا ہے وہاں لینینا فرینی کے چنگو سے بچ نکلتی ہے سیجیک سکری کو اپنے غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کو بھی ہنسہ کرنے سے روکتا ہے پر وہیں نہیں مانتے تب ہی مصطفیٰ سیجیک سکری کو پریشان دیکھ کر اسے اپنے ساتھ لے کے جاتی ہے اگلے سین میں برناڑ جان کو ڈانٹا ہے کہ صرف تمہاری صرف تمہاری وجہ سے نیو لندن میں والنس نے جنم لیا ہے تم ایک مانسٹر ہو تب ہی لینینا آ کر اس کو ڈانٹتی ہے کہ تم نے اس شہر کا کیا حال بنا دیا ہے سب ہی اپسلنس خون کے پیاسے ہو گئے ہیں اور نیو لندن جیسے ایڈوانس سٹی کو نشت کرنے لگ گئے ہیں دوسری اور مصطفیٰ سیجیک سکری کو ایک جگہ پہ لے کے جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ نیو لندن سٹی کو سات لوگوں نے مل کر ڈیزائن کیا تھا وہ چاہتے ہیں کہ یہاں وائلینس اونچ نیچ اور نفرت نہ ہو یہی اصلی اندراز ہیں جو اس سٹی کو ہر وقت منٹر کرتے رہتے ہیں تاکہ یہاں کوئی پرابلم ہی نہ ہو لیکن جان کے آنے کے بعد سب کچھ بدلنے لگا اب ہمیں یہ پروجیکٹ شہٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا تاکہ باقی لوگ اپسلنس ماسٹر سے بچ جائیں شہٹ ڈاؤن کی وجہ سے سبھی اندراز چپس کام کرنا بند کر دیں گے اور اپسلنس بھی رک جائیں گے لیکن اس کے لئے ہمیں ان سبھی لوگوں کو ختم کرنا ہوگا جو اندراز چپس سے کنیکٹڈ ہیں مصطفہ چھے لوگوں کو ختم کرتی ہے اور سی جیکس اسٹی ساتویں منٹر کو ختم کرتا ہے جو خود وہی ہے سی جیکس اسٹی پاسٹ میں ایک انٹیلیجنڈ انسان تھا اب نیو لندن کے سبھی اپسلن کی میموری مٹ جاتی ہے اور وہ لوگوں کو مارنا بند کر دیتے ہیں لیکن منٹرز کی شہٹ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے سیویج لینڈز اور نیو لندن کے بیچ کا فینس بھی سوچ آف ہو جاتا ہے اب لوگ دونوں طرف آ جا سکتے ہیں اگلے سین میں بنارڈ اسی جگہ اٹھتا ہے جہاں ایڈ مرا تھا اس کے پاس ایک گورڈن واکس ہوتا ہے جس میں کوئی سپیشل چیز رکھی ہوتی ہے تب ہی بلما بھی آتی ہے اور دونوں ہمیشہ کے لیے نیو لندن چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں وہ سیویج لینڈز پہنچ جاتے ہیں تو باگیوں کی لیڈر شیلا ان کو مار ڈالنا چاہتی ہے پر جب بنارڈ اسے گورڈن واکس دکھاتا ہے تو وہ ان دونوں کو اپنی کار میں لے کے جاتی ہے آخری سین میں دکھاتے ہیں کہ جان نیو لندن کے کھیتوں کی بیچ رہتا ہے وہ اپنی مرضی کی فسل اگاتا ہے فشنگ کرتا ہے اور اپنی مرضی کے لائف جیتا ہے نیو لندن جو کبھی ایک ہائی ٹیک سیٹی ہوا کرتا تھا وہاں پر اب کوئی نہیں رہتا اور پوری سیٹی جنگل بن گئی ہے سیٹی کے انتوں میں جان اپنے نئے گھر میں اکیرا ڈینر کر رہا ہوتا ہے اور لینینا دور سے اس کو گھور رہی ہوتی ہے اور دوستو اسی کے ساتھ یہ سیٹی یہاں پر ختم ہوتی ہے دوستو اگر آپ کو یہ سیٹی اچھی لگی ہو ویڈیو اچھی لگی ہو ایکسپنیشن اچھا لگا ہو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریے باقی ملتے ہیں ایسی مزدار سیٹی کے ساتھ تب تک لئے گوڈ بائی اپنا خیال رکھے گا اور فائنالی تھنکس ور واشنگ